مووی کے سٹارٹ میں ایک طرف کچھ لوگ نظر آتے ہیں اور دوسری طرف بڑا سا سپیش شپ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں سے عجیب سی لائٹ نکلتی ہے اور ایک لڑکی کو وہ اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر اس کا دوست اسے بچانے بھاگتا ہے مگر نیکس سین میں وہ بلخوش نظر آتا ہے سینز ڈاکیومنٹری فلمیکر کرس نورٹن کی طرف شفٹ ہوتے ہیں وہ ایلین ایبڈاکشن ڈاکیومنٹری پر کام کرتا ہوتا ہے کیمرہ کے سامنے بیٹی آڈینس کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے یہ ٹاپک کیوں جوز کیا تھا کرس بتاتا ہے کہ جب اس کی سیونتھ پڑھتے تھی تب اس کے پیرنٹس کی بہت بری لڑائی چل رہی تھی اس کی مدر گھر سے باہر ننگل گئی تھی مگر اچانک وہ غائب ہو گئی جب کرس کے فادر ان کے پیچھے گئے تو انہیں وہاں ایک عجیب سی لائٹ نظر آئی جو لکی لی کرس کے کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی تھی اس کے فادر کے مطابق وہ ایک ایلین سپیشپ تھا اور اس کی مدر کو لے گیا تھا کرس کے فادر اسی بیلیو کے ساتھ مر گئے تھے کرس پر اس سب کا بہت ایفیکٹ ہوا اور اس میتھ کو رانگ پروف کرنے کے لیے وہ یہ ڈاکیومنٹری بنا رہا ہے ڈاکیومنٹری کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کرس اپنے دوست پرینٹ کے ساتھ سب سے پہلے رانسویل سٹی جاتا ہے جہاں ایک لوکل گائیڈ کائل انہیں بل جانسن سے ملواتا ہے وہاں پر کرس کو پتا چلتا ہے کہ پہلے یہ ایک چھوٹا سا ویلچ سا مگر ایلین ایڈبکشن کی نیوز کے بعد یہاں کوئی نہ کوئی ایکزیبیشن چل دی رہتی ہے اور اس دن بھی ایک ایکزیبیشن چل رہی تھی ایک لیڈی کرس کو ایلین سٹیچیو بیشنے کی کوشش کرتی ہے ان کے اکورڈنگ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہیومنز کو ایبڈک کر رہا ہے جب کرس اس سے غلط طریقے سے بیہیو کرتا ہے تب وہ کرس کو ایڈبائز کرتی ہیں کہ کبھی کبھی ترس کو جانے کے لیے اوپن نائنڈڈ ہونا چاہیے بغیر ترس کو جانے کسی کنگلوجن پر نہیں پہنچنا چاہیے کرس اس کے باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتا اس کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب وہ ایک ایلین ایبڈکشن سروائیور سے انٹریویو کرتا ہے کرس اس کے ایکسپیرینس کو فالس میمری سنڈروم کہتے ہوئے اسے ٹریٹمنٹ سرجسٹ کرتا ہے جس وجہ سے وہاں سیچویشن خاصی آکورڈ ہو جاتی ہے اور بل اسے وہاں سے نکال دیتا ہے سینز ایملی ریڈ پر شفت ہوتے ہیں وہ بھی ایلین ایبڈکشن کی سروائیور ہے مگر ایلینز اسے بہت بار ایبڈکٹ کر چکے ہیں ہر سات سال بعد ایلینز ایملی کو اس کی برسٹے پر ایبڈکٹ کر لیتے ہیں ایملی بتاتی ہے کہ ایبڈکٹ کرنے کے بعد ایلینز اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے اب یہاں آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو کرس کی مدر کو بھی کرس کی ساتھویں بردے پر ایبڈکٹ کیا گیا تھا اور ایملی کو بھی ہر سات سال بعد ایبڈکٹ کیا جاتا ہے کیا اس سب میں کچھ لنک ہے اس کا جواب ہمیں آگے بتا چلے گا ایمیلی کی 28 پردے تین دن بعد ہوتی ہے جب سات سال پورے بھی ہو جائیں گے اور ایلینز اسے ابڈکٹ کرنے آ جائیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمیلی کرس کی فلم کے لیے بیسٹ آپشن ہے کرس ایمیلی سے ملتا ہے اور ایمیلی اسے بتاتی ہے کہ وہ کچھ بھی کیوں نہ کر لے کہیں بھی چھپ جائے ایلینز اسے ابڈکٹ کر ہی لیتے ہیں ساتھ ہی وہ اسے اپنا نیکلیس دکھاتے ہوئے اپنی لائف کی سب سے بڑے پزل کا بتاتی ہے کہ وہ نہیں جانتی اسے یہ نیکلیس کہاں سے ملا ہے مگر ایمیلی کو لگتا ہے کہ یہ نیکلیس اسے پروٹیکٹ کرتا ہے اس سب کے بعد بھی کرس کو کسی چیز پر یقین نہیں آتا پھر ایک رات جب کرس اور برینٹ ہوتل واپس جا رہے ہوتے ہیں تب ان کی کار سے کچھ ٹکراتا ہے پہلے تو انہیں کچھ نہیں ملتا مگر پھر اچانک برینٹ کو وہی ایلین نظر آتا ہے جس کا ذکر کانفرنس میں وہ لیڈی کر رہی ہوتی تھی کرس برینٹ کا مزاق اڑاتا رہتا ہے مگر ہوتل پہنچنے پر انہیں ریکارڈنگ میں وہ ایلین نظر آ جاتا ہے جس کے بعد وہ اس لیڈی سے ملنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں نیکسٹ اے اس لیڈی کے شاپ پر کرس اس کی بہن سے ملتا ہے جو اسے ایک چیز سکھاتے ہوئے بتاتی ہے کہ یہ ایملی کے لاسٹ ایبڈکشن کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا سب کو لگتا ہے کہ یہ میمری لاسٹ ڈیوائیس ہے یہی وجہ ہے کہ سروائیورز کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ وہاں ہوا گیا تھا ڈیوائیس کو ایبزورف کرنے کے بعد پھر اس کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ ایلینز ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسی چیز ارث پر نہیں مل سکتی ہے کرس فلم کے لیے اس سے ڈیوائیس پائے کرنے کا کہتا ہے مگر وہ لیڈی منع کر دیتی ہے کہ ایملی نے اسے کسی کو بھی دینے سے منع گیا ہے سینز ایملی کے گھر پر آتے ہیں جہاں کرس اس سے وہ ڈیوائیس لینے کی پرمیشن لیتا ہے جس پر ایملی منع کر دیتی ہے کرس ایملی کو رگریشن تھیرپی لینے کی سجیشن دیتا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ جب ایلینز اسے لے کے جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے ایملی اسے اپنے رگریشن تھیرپی کی ویڈیو دکھاتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ یہ کر چکی ہے مگر اس کے ریزرٹس اچھے نہیں آئے تھے ایملی کرس کو یہ بھی دکھاتی ہے کہ ڈیوائیس کہاں لگایا گیا تھا وہاں ابھی تک نشان ہوتا ہے کرس کی کریوسٹی پڑھ رہی ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر کے اس پزل کو سولف کرنا چاہتا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اس ڈیوائیس کو چرانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے ایسا کرتے ہوئے گارٹ انہیں دیکھ لیتا ہے جس کی فائرنگ سے برینٹ زخمی ہو جاتا ہے گاڑی میں پہنچنے پر جب برینٹ ڈیوائیس کو اگزامن کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے شوق سا لگتا ہے اس سے عجیب بات یہ ہے کہ ہوتل پہنچنے پر انہیں لگتا ہے کہ وہ جلدی واپس آ گئے ہیں مگر کائل انہیں بتاتا ہے کہ انہیں گئے بہت گھنٹے ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے کائل ان کے لیے پریشان بھی ہو گیا تھا دونوں بہت حیران ہو جاتے ہیں پھر جا کر ریکارڈنگ دیکھتے ہیں جو کہ اور بھی زیادہ شوقنگ تھی جب برینٹ کو شوق لگا تھا اس کے بعد وہ دونوں ایک کارنر میں کارپار کی سٹیچیو بنے دو گھنٹے تب پیٹے رہے مگر ان دونوں کو ایسا کچھ بھی یاد نہیں تھا کرس کے مطابق اس نے کبھی کارٹ چلانا نہیں چھوڑا تھا چیزیں بہت سسپیشیس ہونی شروع ہو جاتی ہیں کرس پہلے سے زیادہ کیوریس ہو جاتا ہے اب جیسا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سوالوں کے جواب ایمیلی کے پاس ہی ہو سکتے ہیں اس لیے وہ فوراں اس کے پاس جاتا ہے کرس ایمیلی کے لیے بہت کنسرنڈ شکر آتا ہے اور اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ ہی رہنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے ایمیلی کی پڑھنے میں ایک دن رہ چکا ہوتا ہے اور وہ بھی ڈری ہوئی ہوتی ہے اس لیے وہ کرس کی مدد ایکسیپٹ کر لیتی ہے نیکس دے وہ ایمیلی کے ساتھ ایک ویلیج کے لیے نکلتے ہیں کیونکہ ایمیلی کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہ اس کے ویلیج کے لوگ ہیں راستے میں ایمیلی انہیں ایک سسپیشیس جگہ دکھاتی ہے جس پر تھیوریز ہیں کہ وہ ایلیانز کی مدد سے بنائی گئی ہے ویلیج مانجنے پر وہاں کا لیڈر ان سب کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ریچول کی مدد سے ایلیانز کو ایمیلی کو لے کے جانے سے روک سکتے ہیں کیونکہ ان کے ایلڈرز نے ایلیانز کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا ریچول سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سب سے پہلے سٹیپ کے اکورڈنگ انہیں ایک لیکوٹ پلائے جاتا ہے سب پہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے مگر سب سے زیادہ اثر کرس پر ہوتا ہے کرس کو بہت عجیب عجیب ویوز نظر آتے ہیں جیسے اسے کوئی گنسیٹرا ہو پھر وہ دخوش ہو جاتا ہے گوش میں آنے پر وہ اپنا ایکسپیرنس ریکارڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے یہی مووی کا سٹارٹن سین تھا انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا ریچول کام نہیں کیا اور ایلیانز ایمیلی کو ضرور لے کے جائیں گے ساتھ ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ایلیانز نے ایمیلی کو بہت ضروری کام کے لئے چنا ہے کچھ ایسے کے لئے جو ان سے بہت ٹائم پہلے چھین گیا تھا ایمیلی کی برتے سٹارٹ ہو جاتی ہے کرس کسی بھی دھرہ ایمیلی کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اسے کسی سیف پلیس لے کے جاتے ہیں ان پر ایلیانز اٹیک کر دیتے ہیں اور ان تینوں کو کرنا بھی کر لیتے ہیں اس پار جب کرس ہوش میں آتا ہے تو اس کے سامنے بل کھڑا ہوتا ہے یہیں کھلتے ہیں سب راز جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایلیان ایبڈاکشن صرف ایک چھوٹ ہے اور کچھ نہیں دراصل بل اور کائل مل کر یہ سب کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کرناپ کر کے انہیں سٹرانگ ہیلوسینیشن رکھ دیتے ہیں اور پھر واپس چھوڑ دیتے ہیں یہ سب وہ صرف اور صرف ٹاؤن کو سیمس کر کے پیسے کمانے کیلئے کر رہے ہوتے ہیں جو سب کرس نے فیس کیا وہ سب بل کا کیا ہوا تھا یہ سب کرنا اس کے لئے اس لئے پوسیبل تھا کیونکہ ایک ٹائم پہلے وہ ملیٹری کے لئے کام کرتا تھا اب کرس کسی طرح برینڈ اور ایملی کو لے کے وہاں سے نکلتا ہے انہیں سب بتانے پر ایملی کو یقین نہیں آتا اسے ابھی بھی یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ سب سچ تھا تب ہی ان کے پیچھے بیل اور کائل بھی آ جاتے ہیں اب اس سے پہلے کہ بیل اور کائل کے ساتھ کچھ کرتے ہیں وہاں ایک سٹوم سا اٹھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اثر سپیششپ ہوتا ہے جس کے ڈر سے کائل تو بھاگ جاتا ہے اور بیل ماؤنٹین سے کر کے مر جاتا ہے تب ہی اس سپیششپ سے لائٹ نکلتی ہے اور ایملی کو اپنی طرف کھیشتی ہے یہ وہی سینس ہیں جو ہم نے سٹارٹ میں دکھائے جاتے ہیں کرس اس کو پچانے کے لئے آگے بڑھتا ہے اور دونوں سپیششپ میں چلے جاتے ہیں اس بار بھوش میں آنے پر کرس خود کو ایک اصلی سپیششپ میں پاتا ہے اس کے سامنے ایملی بھی ہوش ہوتی ہے جس کی نیک پہ وہی میمری ڈیوائس ہوتا ہے اس سے ایملی کو اپنی مدر کی کوئی میمری نظر آ رہی ہوتی ہے یہاں پر نیکلس کا پازل سولف ہوتا ہے کہ وہ ایملی کی مدر کا تھا کرس اور ایملی کسی طرح وہاں سے نکل جاتے ہیں اور باہر کا لاسہ ڈونڈ رہی ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایلینز آ جاتے ہیں کرس کے پوچھنے پر وہ کچھ بولتے تو نہیں مگر میمری ڈیوائس سے کرس کی کچھ میمریز دکھاتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ کرس کی مدر کے ساتھ ساتھ اس سے بھی اب ڈاکٹ کیا گیا تھا جو کہ بہت شوگنگ ہوتا ہے یونکہ کرس کو ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ایلینز انہیں بتاتے ہیں کہ وہ بھی ہیومنز ہیں جو کہ یورز آف ایولیشن کا ریزلٹ ہیں اسی دوران ان کا ایگو ان میں کرسٹلائز ہونے لگ گیا جس سے ایگریشن بڑھ گیا جس سے انہوں نے کچھ کھو دیا جو کہ پیار کا ایموشن بھی ہو سکتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بس ہیومنز کے بری میمریز کو ایریز کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ پاسٹ چینج کرنے کے بعد کیا ایلینز کا پریزنٹ بھی چینج ہو سکتا ہے کی نہیں اب ایملی اور کرس کانٹینگیوسلی ہاتھ پکڑے اور ایک دوسرے کا خیال رکھے ایلینز سے کہتے ہیں کہ انہیں ایلینز کی ضرورت نہیں ہے وہ بس انہیں واپس جانے دیں اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایلینز بھی ہیومنز ہی ہیں ان میں بھی ایموشنز جاکتے ہیں اور وہ ان دونوں کو چھوڑ لیتے ہیں ارتھ پر واپس آنے پر کرس اور ایملی شادی کر لیتے ہیں لاس سینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی سیونتھ پردے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جہاں کچھ آواز آنے پہ ان سے کیک گر جاتا ہے یہ اینڈنگ اس بات کی طرف بھی ریفرنس ہو سکتی ہے کہ شاید ایلینز پھر سے ابڈکشن کے لیے آئے ہیں